اسلام علیکم ورس اس وقت میں آپ کو بہت ہی چھوٹے سپیسے کے ریگلان سلیوز میں جھبلا فروگ بنا کر دکھا رہی ہوں اس میں لاستک لگائی ہے پورے میں بہت ہی آسان فروگ ہے بنانے میں بس یہ دس منٹ کا فروگ ہے دس پانچ منٹ کا بلکہ ہوتا ہے دس منٹ بھی نہ لگیں اس میں سلائی کا کام بہت ہی کام ہے اور اس کی کٹنگ بھی اتنی سمپل ہے کہ اسے بگنرس بھی بہت آسانی بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کو اگر ہم نیک کو جتنا بڑا کرنا چاہیں لاستک جتنی بڑی کرنی چاہیں کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤن شولڈر میں بھی بنا سکتے ہیں دو سٹیپ سنٹر میں لگا کر نیک کی جگہ پر اور یہ ہماری مرضی ہے ہم جتنی چاہے اس میں نیک کو بڑا یہ چھوٹا کر سکتے ہیں اسی کٹنگ اور سٹیچنگ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا شولڈر بھی آپ دیکھیں کافی بڑا ہے بچے کو پہنانے کے حساب سے بہت ہی کمپورٹیبل یہ فروک کا میں نے ڈیزائن آپ کو آج دکھا رہی ہوں اسی کٹنگ اتنی سمپل ہے کہ دیکھنے سے اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی بگنر بھی بہت آسانی بنا سکتے ہیں اور اس کی آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح کے فروک سمر میں بہت ہی پیارے لگتے ہیں اب اس کے لئے آپ یہ دیکھیں میں نے ایک چکور سا پیس لیا ہے میرے پاس ایک رومال کی شیپ کا ایک پیس ہے پچیس انچ لمبائی ہے اور اتنی چوڑائی ہے اس کو میں نے ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے یہ چکور پیس ہے رومال کی طرح کا ایک کی چاروں طرف کناری بھی ہوئی بھی ہے اب میں سائیڈ میں سے اس کے پہلے سلیوز نکال لوں گی سلیوز کا کپڑا میں یہاں سے نکال رہی ہوں ساڑھے چار انچ اس کو آپ یہ دیکھیں اوپر سے میں نے ڈیلڈ انچ کا راؤنڈ ہول اندر کی سائیڈ فولڈ کیا ہے ساڑھے چار انچ کی میں نے لیند لیا ہے یعنی ٹوٹل اے پیس جو ہے چھائی انچ چوڑائی کر لیا ہے میں نے اب یہ پیس سے تو میں بناؤں گی فرنٹ بیک اور وہ جو چھوٹا پیس ہے میں سلیوز آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اس کو پہلے میں نے ڈیلڈ انچ کا یہ راؤنڈ ہول کے لئے فولڈ کر دیا ہے یہ ہاپ اگر ہم پچیس انچ میری لمبائی چھوڑائی ہے پیس کی تو ہاپ کرنے میں یہ ساڑھے بارہ انچ رہ جاتا ہے اور جب میں نے ڈیلڈ انچ فولڈ کیا تو یہ کیارہ انچ اب اب جیسے میں نے اس کو راؤنڈ ہول کے لئے میں نے نیفے کے لئے فولڈنگ کیے سی طرح سلیوز میں میں فولڈنگ کر رہی ہوں چھے انچ کا پیس ہے یہ فولڈ ہونے کے بعد یہ ساڑھے چار انچ کا رہ گیا ہے لمبائی میں یہ سلیوز کی جگہ پر بناوں گی میں اب دیکھیں اسی کو میں نے اسی طرح سے ڈبل فولڈ کیا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساڑھے بارہ بارہ انچ چڑائی کے دو پیس یہ تیار ہیں بادو کے اب میں اس کو رکھ کر میں نے اس کا اس طرح سے آرم ہول کا حساب لگا کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو کس طرح سے ہم نے ریگ لان سلیوز میں کٹ کرتے ہیں بلکل آسان ریگ لان سلیوز ہے یہ دیکھئے اس کو اسی طرح سے ہم نے رکھ دینا ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر فولڈ کرنا ہے اب میں اس کو نیچے تک چار انچ کا یہ آرم ہول لے لوں گی نیچے سے چار انچ لے رہی ہوں میں اور چڑائی میں صرف دو انچ پر ایک کٹ لگانا ہے یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے ترچہ ہم نے شان لگائیں گے اور یہ آرم ہول اس کا تیار ہے یہ ہی اس کی ٹوٹل یہی کٹنگ ہے معمولی سی کٹنگ ہے اور دیکھنے میں آپ یہ دیکھئے اس تیار ہونے کے بعد بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے لیکن اس کی صرف یہ کٹنگ ہے اس کے علاوہ کوئی کٹنگ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو جب ہم نے اس طرح سے رکھا تو اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہوئی اس نے پورے میں لاستک دلے گی اس کا کوئی شولڈر سائز نہیں ہوتا ہے اس طرح کے فروک کا اس پوری کی پوری نیک میں آئے گا اب میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہ اوپر سے راؤنڈ ہول کے لیے فولڈ کرنے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کس طرح کا کٹ بن گیا ہے جب ہم اس کا راؤنڈ ہول بنائیں گے تو ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی جس طرح سے اس کا کٹ ہے اسی طرح سے اس کا جوڑ لگے گا یہ دیکھیں سلائز کا جوڑ اس طرح سے ہے اور یہ اس طرح سے یہ سینے میں بہت آسان ہیں یہ دو سلیوز ہیں اس کے چار جوڑ ہیں دو پرنٹ اور دو بیک کے اب ان جوڑوں کو ہم اسی طرح سے جوڑ لیں گے اب میں یہ دیکھیں جب ہم اس کو فولڈ کریں گے تو اس میں کوئی اس کا راؤنڈ ہول بنانے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اب اس کی سٹیچنگ میں آپ کو دکھانے والی ہوں یہ دیکھیں یہ بازو ہے اس میں ایک طرف پیکو ہی ہوئی ہے یہ رمال تھا کیونکہ میں نے رمال سے بنا رہی ہوں یہ لون کا پیس تھا تو جیسے جیسے اس کی شیپ ہے ایسے ایسے اس کی سلائی کر رہی ہوں اب میں نے یہ فرنٹ یا بیک کے ساتھ ایک بازو جوڑنا ہے پھر دوسری سائیڈ پہ دوسرا بازو کا جوڑ لگانا ہے یہ دیکھیں اب یہ بازو کے دو جوڑ ہیں اب وہ بازو کے ساتھ اب میں یہ ایک فرنٹ ہے یا بیک ہے یہ فرنٹ بیک سے ہی میں ایک جیسی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہم نے بازو کی ایک جوڑ کو فرنٹ یا بیک کے ساتھ جوڑنا ہے دوسرے جوڑ کو بھی اسی طرح فرنٹ یا بیک کے ساتھ جوڑنا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے آئیں گے یہ کہ ایک دوسرے کے مخالف سنس میں ایک بازو اور ایک فرنٹ یا بیک ہوگا ہمارا کیونکہ فرنٹ بیک اس کے ایک جسے ہیں اس میں کوئی ہمیں فرق نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس کو لینا ہے یہ لیجئے یہ چاروں کے چاروں آرم ہول جو ہیں یہ جوڑ کر ریڈی ہو گئے ہیں ایک راؤنڈ بن گیا ہے اب میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے ڈیل انچ کا فول کیا ہے تو چاہیں تو میں اس میں ڈبل لاستک بھی ڈال سکتی ہوں اور چاہیں تو ہم اس کو فریل بنا سکتے ہیں اوپر کی طرف اگر ہم دو لاستک اگر ہمارے پاس کپڑا کم ہے تو ہم ایک بھی راؤنڈ ہول بنا سکتے ہیں اس میں ڈیریکٹ لاستک ڈال سکتے ہیں لیکن چونکہ اس کی مجھے تھوڑی سی لنس دادا لگ رہی تھی تو میں نے اس کا چوڑا راؤنڈ ہول بنایا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے اس میں فریل نکالوں گی اس میں سے یہ اسی فابرک کی اس کا پرنٹ بہت ہی خوبصورت تھا میں نے اس لیے چھوٹا تھا بیبی کا یہ فراک بنا رہی ہوں اب آپ دیکھیں میں نے اوپر کی سائٹ سے یہ میں ڈبل اس کا راؤنڈ ہول بنے گا ایک فریل بن جائے گی ایک میں سے اور ایک میں لاستک ڈالے گی اور چاہیں تو اگر ہم دونوں میں لاستک ڈالیں تو یہ چوڑی تیار ہوں گی اب یہ دوسرا راؤنڈ ہول نیچے کی سائٹ پر اس میں میں اینڈ پر لاستک ڈالوں گی چاہیں تو ہم بیچ میں بھی لاستک رکھ کر اسی طرح سی بھی سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی سلائی کے اندر لاستک کی آنے کا ڈر رہتا ہے کہ سلائی کے ساتھ لاستک بھی کبھی کبھی سل جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں راؤنڈ ہول پورا بنا لیے میں نے اور یہ سائٹ کی سلائی بھی میں نے کر لیے اب راؤنڈ ہول میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک سائٹ سے میں نے تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا تھا یہ دونوں سائٹ کی میں نے یہ سلائی بھی کر لیے یہ بازو کے بعد اب میں آپ کو اس کی پوری شیپ دکھا رہی ہیں دیکھنے میں بلکل اس وقت کوئی اس کی شیپ نہیں ہے اور اس طرح سے یہ دو راؤنڈ ہول بنائے ہیں میں نے اس میں ایک میں لاستک ڈالے گی ایک کو پری چھوڑ دوں گی میں اس کی پریل بن جائے گی اور اگر ہم چاہیں تو دونوں میں بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ جو خالی جگہ بچی ہوئی تھی اس میں لاستک تھے کہ میں نے پنٹ کی مدد سے اس پورے راؤنڈ ہول میں میں نے لاستک ڈال دیئے لاستک ڈالنے کے بعد اب یہ دیکھیں میں نے چھوٹا سا بو بنا کے لگا دیا ہے اس کے اوپر نمبری کریبنوں کا اور یہ لاستک ڈلی ہوئی ہے اس کے اندر اور اس کی نیک کو ہم چاہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں جتنے ہمیں لاستک کی گنجائش ہے تقریباً بارہ انچ کا بارہ تیرہ انچ کا لاستک میں نے اس میں ڈالا ہے لیکن ہم اس کو نیک کو اپنے حساب سے جتنی بڑی نیک رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اگر ہمیں بڑی نیک اس طرح رکھ کر ہم ڈاؤن شولڈر بھی آف شولڈر بھی بنا سکتے ہیں اس میں دو سٹیپ سنٹر میں لگا کر نیک کی جگہ پر اگر ہم لوز لاستک ڈالیں گے تو بڑی نیک ہو جائے گی اور اس میں ہم دو سٹیپ لگا کے آف شولڈر بھی بنا سکتے ہیں یہی طریقہ اس میں اور اس کا آپ دیکھیں آرم ہول بھی بڑا سا ہے بہت ہی کمفورٹیبل اور ایزی یہ فروک میں نے آج آپ کو بنا کر دکھایا ہے پانچ منٹ یا دس حد دس منٹ میں یہ فروک اس طرح کا تیار ہو جاتا ہے گھر میں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے سمر کے لیے اس طرح سے گھر میں یہ فروک دیزائن کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں امید آپ کو پسند آئے گا